میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے میری بہنیں جو اس وقت ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھی ہیں یا میرے بھائی میرے دوست ان سے میں ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس اس وقت آپ کے بچے موجود ہیں جو انڈر ایج ہیں اور وہ آپ کی بات کو سمجھتے ہیں I mean from the age of 6-7 till 16-17 تو میں آپ سے درخواست کروں گا یا تو ہمارا شو بند کر دیجئے کوئی اور چینل لگا لیجئے یا پھر یہ کیجئے کہ بچوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیجئے اس سے زیادہ امانداری سے میں اس ٹاپک میں بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بات نہیں کر سکتا سو آج کی جو بات ہے انتہائی تکلیف دے بات ہے انتہائی دردناک بات ہے ایسی بات ہے جس کو کرنے کے لیے ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اس میں بات کریں بات کریں لیکن میں نے کہا کہ نہیں کچھ دفعہ ہم نے سوچا کہ نہیں کرتے پھر ہم نے کہا کہ کیوں نہ کریں کیونکہ اس بارے میں ہمارے قرآن پاک میں ہمیں سمجھایا گیا بتایا گیا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں بھی ہیں یا شاید میں کہیں کچھ غلط ہوں گا مجھے نہیں پتا معاف کر دیجئے گا پر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اگر بچے آپ کے پاس موجود ہیں کیونکہ بات تھوڑی سی ایسی ہوگی یا ذکر ایسا ہوگا یہ بات کہیں چلی جائے گی تو بچوں کو سائٹ پہ کر دیں یا آپ پلیز دوسرا چینل لگا لیں جی تو آج ہم بات کر رہے ہیں اس قاتح حمل کی یعنی ابوشن اور ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں کوئی آپ زندگی میں غلطی کرتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں آبیسلی وہ اللہ کو ناپسند ہو سکتی ہے لیکن اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اور اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے میرے خال سے اگر علم کی روشنی میں ہم بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا ہمارے عالم یہاں پہ موجود ہیں ہمارے علماء کرام سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو کرتے ہوئے شاید میرا بلڈ پیشر اور اوپر چلا جاتا ہے پر جی بسم اللہ بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ محترم فیصل بھائی ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی جو بہت اشد اور بڑی خطرناک قسم کی خرابیاں اور بیماریاں ہیں اور جو امپستی کی طرف جو ہمارا معاشرہ جا رہا ہے ان خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی جس میں ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگ مقتلع ہو چکے ہیں اور پھر اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا وہ اس قاتح حمل یا پھر وہ عبارشن ہیں شرعی نکتہ نظر سے اس کی دو حیثیت ہیں حیثیت نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر ماں کے پیٹ کے اندر وہ جو مادہ منوی آئے وہ قرار پکڑنے کے بعد اس میں زندگی آ جائے یعنی ایک سو بیس دن گزر جائیں میں پھر کہہ رہا ہوں ایک سو بیس دن گزر جائیں تو شرعی نکتہ نظر سے ایک سو بیس دنوں کے بعد اس بچے کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے اب اس کے بعد کسی قسم کا اسقاط کرنا یہ اولاد کو قتل کرنا ہے اور قرآن مجید بوران رشید میں بڑا واضح طور پر حکم ہے لا تقتلو اولادکم خشیت املاک نحنو نرزقوم و ایع ان قتل امکان خطان کبیرہ کہ اپنی اولاد کو یہ رزق کے یہ جو تمہارے معاملات زندگی ہیں اس کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دے دیں گے اور یہ قتل بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی خطا ہے اب اگر تو وہ جو قتل وہ جو ابارشن کی گئی ہے وہ روح جسم میں ڈلنے کے بعد کی گئی ہے تو یہ سیدھا سیدھا قتل ہے اور ایسا کام کرنے والے یا کروانے والی جو بھی ہیں ان سب پر یہ قتل کا گناہ آئے گا دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے قبل قبل اگر ابارشن کروائی جا رہی ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر موجودہ جو ہمارے میڈیکل آلات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یا ڈاکٹرز جو ایک زچہ ہے اس کی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ وہ یہ ڈسیئن دے رہے ہیں اور ان میں عام ڈاکٹر نہ ہو تجربہ کا ڈاکٹر ہوں کہ اس سے اس ماں کی زندگی کا بہت زیادہ شدید خطرہ ہے تو اس صورت میں شرعی نکتہ نظر سے وہ کروایا جا سکتا ہے اس قاتل لیکن یہ انتہائی صورتیں جب یہ ڈاکٹرز کا بورڈ یہ تے کرے کہ واقعی اس کی وجہ سے اس کی زندگی جانے کا اندیشہ ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھی یہ جو نہ کرنا حرام ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو تخلیق کے جو سلسلیں ان کے اندر یہ دخل اندازی کرنے کے مترادف ہے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے البتہ ایسی صورت اختیار کرنا ایسے ذرائع اختیار کرنا جن کے ذریعے سے بنیادی طور پر حمل نہ ہو مثلا کہ بچہ دودھ پی رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کے صحت کے مسائل ہیں اور ایسی عدویات استعمال کر رہے ہیں یا ایسے جو نہ وہ آلات استعمال ہو رہے ہیں یا ازل کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے تاکہ وہ حمل قرار ہی نہ پکڑے تو بہرحال اس کی اسلامی نکتہ نظر سے گنجائش موجود ہے موجود ہے تینکی سو مچ اوویسلی آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو کوویٹ کے دو سال گزرے اس میں تقریبا ہر شعبہ ہی متاثر ہوا پاکستان میں ہر کسی نے بڑی مشکل سے زندگی گزاری لیکن میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتاؤں یہ جو لاہور کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ درجن سے زائد بچے ان کو ایسے موصول ہوئے جو کہ کچھرے سے اور ایسے کھلی مقامات پہ درجن سے زائد بچے یہ واقعی بڑی تکلیف دے بات ہے پھل صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ تھوڑی سی بات کریں آپ سب سے آج اس حوالے سے مجھے بات کرنی ہے شاید کسی کے دماغ میں یہ بات آئے کہ یہ نہیں کرنا ہے ماشاوہ دیکھیں قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تم خشیت املاک کہ اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو پھر ایک جگہ فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ دوسرے مقام پر اللہ نے اسلوب بدلا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاکُمْ کہ رزق تمہیں بھی ہم دیں گے آنے والو کئی رزق کا انتظام ہم نے تم سے بھی پیلے کر دیا ہے اور یہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اچھا یہ سلسلہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور اس میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہو کر کہنے لگا اسلام تو لانا چاہتا ہوں لیکن میں اب تک اپنی آٹھ بیٹیوں کو زندہ درگور کر چکا ہوں اور اس نے جب آخری بیٹی کے درگور کرنے کا واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی اور آپ رونے لگیں ابھی بھی یعنی چائنہ کے اندر بھارت کے اندر بھی لڑکیوں کا قتل اور اسقاتے حمل ہو رہا ہے یعنی ایک ریپورٹ جو جنڈر سائٹ آویرنس پروجیکٹ ہے اس پروگرام کے تھے تو انہوں نے کہا دو میلین بچیوں کو قتل کیا گیا ہے تو اب دیکھیں جب خوف خدا کا ایلیمنٹ اور انصر نہیں ہوگا تو ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں چار بیٹیوں کی کفالت اور پرورش کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ بھئی یہ تو رحمت ہے اور یحب العمین یشاء ایناسن سے بھی مفسرین نے استمباد کیا کہ اللہ کی بھی پسنیے کہ پہلے بیٹی پیدا ہو لیکن اسی بیٹی کے پیدا ہونے پر لوگ قتل کرتے ہیں آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرح نوزائدہ بچے اگر ملتے ہیں کوئی ان میں سے زندہ ہوتا ہے کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے ابورشن ہوتا ہے تو یہ سارے گناہ معاشرے میں کیوں ہو رہے ہیں حضرت یہ جو ہم بات کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا ہم سہری کی ٹرانسمیشن کر رہے تھے آپ اتفاق سے ہمارے ساتھ نہیں تھے اس وقت ایک کال آئی تھی اور یقین کریں کہ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے تھے اور میں جب بھی اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں ایک دم سے جو ہے نا ہماری جان نکل جاتی ہے تو اس نے یہی بتایا کہ کہتا میں نے مجھے کچھرے سے وہ بچہ ملا پھر میں نے ادھر ادھر بہت اس کے حوالے سے تلاش کی نہیں ہے تو آج وہ بچہ میرے گھر پر پڑھ رہا ہے اور کہتا آپ اس بچے کو دیکھیں کس قدر حسین بچہ ہے کہتا کیسے لوگ ہیں اور دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے اس بات کو خیر ہم آگے بڑھا لیں گے ابھی بریک ہے کہ اگر آپ سے زندگی میں غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے آپ اس سے بڑا گناہ نہیں کر سکتے ایڈون نو ایک غلطی پھر اس کے بعد میں پہلے بھی کہتا میں پھر کہتا ہوں اگر بچے آپ کے پاس ہیں تو پلیز بچوں کو دور کر دیجئے اور اگر مجبوری اتنی ہے کہ ٹی وی دیکھ نہیں ہے تو کوئی اور پروگرام دیکھ لیں کیونکہ تھوڑا سا بچوں کے لیے ٹاپک سٹرانگ ہو جائے گا ہم اس قاتح حمل کی بات کر رہے ہیں یعنی ابوٹشن کی اور ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے یا ابوٹشن کروا لیا جاتا ہے یا پھر جس طرح سے بچوں کو پیدا کر کے کچھرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جاتا ہے یہ کافی تکلیف کے بات ہے قصوری صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان سے میں ترخواست کروں گا کہ اس حوالے سے بلکل آپ لوگ بڑے ہیں آپ لوگ اس بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں میری بات تو دوری رہ گئی آج جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کائنات اللہ تعالی نے بنائی ہے اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اسی نے انسان کو احساسات اور جذبات عطا فرمائے ہیں اسی اللہ نے احساسات کی تکمیل اور جذبات کی تکمیل کے لیے یہ حکم دیا ہے وَأَنْكِهُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تم میں سے غیر شادی شدہ مرد یا عورتیں جو ہیں ان کا نکاح کرو اسی طرح تم میں صالحین نیک مرد ہیں آزاد ہوں یا غلام ہوں ان کے بھی نکاح کرو اور اگر حالات تنگ دستی کے ہیں تو فکر نہ کرو اللہ اپنے فضل سے ان حالات کو درست کر دے گا اور اللہ غنایت عطا فرما دے گا ہمارے معاشرے میں جب بچے اور بچیاں جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ شادی کرنے کی بجائے کہتے ہیں ابھی ان کو پاؤں پہ کھڑا ہونے دو پھر عمومی طور پہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ تو پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے ماں باپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے وہ کھینچ لی جاتی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اسلام کی نگاہ میں اگر یہ جرم غیر شادی شدہ کریں تو سوکوڑے کی سزا قرآن پاک نے بیان کی ہے اور اگر شادی شدہ کریں تو رجم کی سزا بھی کتاب و سنت میں موجود ہے اس حوالے سے اہد نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو واقعات بہت مشہور ہیں کتب احادیث میں ملتے ہیں ایک مائز بن مالک اسلمی کا ہے اور دوسرا ایک غامدی آورت کا ہے تو چونکہ ہمارے اس مسئلے سے غامدی آورت والے معاملے کا بڑا گہرا تعلق ہے میں اس پہ بات کروں گا کہ غامد عزد قبیلے کی ایک شاخ ہے اس سے تعلق رکھنے والی ایک آورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوئی اور عرض کرنے لگی تحرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مجھ سے جرم سرزاد ہوا ہے مجھے آپ پاک فرما دیجئے آپ نے فرمایا استغفار کرو اور اللہ سے توبہ کرو اس نے پھر یہی درخواست کی آپ نے پھر یہی جواب دیا دو تین دفعہ جب آپ نے اس کو یہ جواب دیا تو عرض کرتی کہ آپ جس طرح مائز بن مالک اسلمی کو تہلانا چاہتے تھے آپ مجھے بھی روکنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس جرم کی وجہ سے حاملہ ہو چکی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو آپ تمہیں بالکل بھی سزا نہیں دے سکتے کیونکہ اس بچے کا جو پیٹ میں ہے اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے پہلے بچے کو جنم دو پھر آؤ جب اس نے بچے کو جنم دیا خدمت میں آذر ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر ہم تمہیں سزا دیں گے تو اس بچے کی کفالت دیکھ بال کون کرے گا وہ بچے کو دودھ پلانے لگی اور جب وہ بچہ روٹی کھانے کی قابل ہوا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ایک صحابی نے اس بچے کو اپنی ذمہ داری میں جو ہے وہ قبول کیا پھر اس پہ حد جاری کر دی گی آپ دیکھئے کہ نبی کریم وہ بچہ ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں قصور ان کا ہے جو اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کی سخت سزا ہے اور اس کے ماں واپ کا بھی جرم ہے جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اگر اس کو اس طرح ساکت کیا جائے گا تو جس طرح مفتی حنیف صاحب نے اور فضل بھائی نے کہا ہے بالکل یہ قتل کی سزا ہے اور قتل کی سزا بہت بڑا جرم ہے اور اس طرح دنیا میں آنے والے بچے کو بھی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہئے اس کا کوئی قصور نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے نفرت کرنے کا کسی کو حکم نہیں دیا بلکہ ایک صحابی نے جب اسے ایڈ ہاپ کیا تو آپ نے اس کی تحسین فرمائی تو بچے جو ہیں ان کو ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو کوئی سزا بھی نہ دی جائے ان کو نفرت کی نگاہ سے بھی نہ دیکھا جائے بالکل اور یہ نہ کیا جائے جو کر رہے ہیں مفتی فضل سبان صاحب کی بات بیچ میں رہ گئی تھی جی دیکھیں یہ جو اسکات حمل یا ابورشن ہوتا ہے تو ہم اس کی وجوہات اور اسباب کی طرف بھی جائے کہ یہ زنا کے نتیجے میں اکثر کیسز معارضے وجود میں آتے ہیں اور قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی وہ اسباب وہ دوائی وہ عوامل اور فیکٹرز جو زنا کا سبب بن سکتے مکس گیدرنگ ہے عورتوں کے ساتھ اختیلات ہے کوئی ایڈوکیشن سسٹم بغیر پردے کے ہیں میوزک ہیں ڈرامے ہیں فہاشی ہے اور یعنیت ہے اس سے بھی روکا گیا تین روایات ہیں بخاری شریف میں ایک میں فرمایا کہ عورت محرم کے بغیر اکیلے سفر نہ کرے دوسرے میں ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے اور تیسری جگہ پر بھی اس طرح کے الفاظ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اس طرح مطلب اختیلات نہ کرے اور اس کے پاس اس کے شہر اور محرم کے بغیر نہ جائیں تو دیکھیں بنیادی طور پر جب زنا کا دروازہ بند ہوگا اور زنا کرنے والے کو اسلامی اور شریف سزائیں ملے گی غیر شادی شدہ کو سوکوڑے مارے جائیں گے اور شادی شدہ کو رجم اور سنگسار کیا جائے گا اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو کراؤٹ کے سامنے سرعام سزا دی جائے تو لوگ رک جائیں گے عزت محفوظ ہو جائے گی اور نصب میں اختلاط نہیں ہوگا اور پھر کوئی قتل نہیں کرے گا دوسرا نکتہ یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی زنا کرتا ہے اور اس طرح کا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر ان کو گود لینا یہ بھی قرآن اور حدیث میں اس کو سراہا گیا ہے مجھے ایک واقعہ یاد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک شاعر گزرائے فرض دکھ اس کے جو دادہ تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو زندہ قتل کرنے لگا تو اس نے سفارش کی کہ یہ تو نہق قتل ہے آپ قتل نہ کرے اس نے کہا نہیں میں تو قتل کروں گا اس نے آفر کی کہ میں ایک اونٹ تمہیں دوں گا آج کل کی استعلاح میں فورچونر یا لگزری گاڑیاں ہیں تم اس بچی کو میرے حوالے کر دو اس نے کہا ٹھیک ہے تو اس ایک بچی کو لیا اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنی کمپین چلائی اپنی مہم اس بات پر چلائی کہ جہاں بھی مجھے پتا چلتا کوئی بچی کو قتل کر رہا ہے میں ایک اونٹ دے کر اس بچی کو لے لیتا آج سو سے زائد بچیاں میری پرورش میں ہیں تو اس انگل سے دیکھ کر ہم ایک تو زنا کے خلاف بھی بات کریں اور دوسرا اس طرح کے بچوں کو گود میں لینا کوئی گناہ نہیں ہے ان کو لیا جائے اور لینے کے بعد ان کی تربیت کی جائے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی نے پوچھا ایو الزمب اکبر سب سے بڑا گناہ کونسا ہے آپ نے تین چیزیں ارشاد فرمائی ان تجعل للہ ندن وہو خلقک اللہ کے ساتھ شریک تھیرانا جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا دوسرا کیا فرمایا اپنی اولاد کو بھوک اور فقر کے ڈر سے قتل کرنا اور تیسرا کیا ہے اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا زنا کسی سے بھی گناہ ہے لیکن جو پڑوسی ہیں اس کا تو تم پر حق ہے اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے وہ تم پر اعتبار کر کے گیا اور تم نے اسی کے ساتھ زنا کیا یہ بہت سخت گناہ ہے اللہ ہم سب کو معاف کرنا آمین اسلام علیکم ہمارے ساتھ کالر ہیں سلمہ جی اسلام علیکم جی بارم السلام فیصل بھائی سے مجھے بات کرنی ہے جو میرا سوال ہے وہ ملانہ صاحب سے وہ کر سکیں جی جی پوچھئے جی فیصل صرف سے پہلے سے تینک یو سو مچ یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ کوئی بات کرتا نہیں ہے اور اسے چھپا دیا جاتا ہے اور جن چیزوں پہ بات کرنی چاہیے انہیں ہم اگنور کرتے تھے ہیں شاید ساکت حمل پہ آپ نے بات کی ہے بوشن پہ آپ نے بات کی ہے جو کہ میرا خیال ہے اس ٹائم ہماری آنے والی نسل کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس پارے میں کیا ہمارا دین کہتا ہے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اللہ کے حکمات کیا ہیں تو اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا اور بول کا لیکن ایک سوال میرا بہت چھوٹا سا ہے میں عمرے پہ جانا چاہتی ہوں اور اب آ کے مجھے یہ سننے کے لئے ملا ہے ٹرائول ایجن نے کہا ہے کہ محرم کی ضرورت نہیں ہے سعودی عرب نے یہ شک ختم کر دی ہے پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ وہم ہے یہ خوف ہے کہ جب رب نے کہا ہے عورت کو ایک خاص عمر تک اس کے محرم کی ضرورت اس کی موت تک چاہیے اس کے محرم کی ہر وقت اسے ضرورت ہے تو یہ کیا عمل کر سکتے ہیں ہم یہ اس سے پوری تفصیل سے آنسر مجھے کیجئے گا کیا میں بغیر محرم کے عمرے کے لئے جا سکتی ہوں یا نہیں ابھی دیکھئے تینکیو سو مچ فا تکول ابھی دیکھئے اتفاق کی بات ہے ابھی چند سیکنڈ پہلے مفتی فضل صاحب نے اس بارے میں بات کی تھی اور وہی سوال آ گیا جی مفتی ابو محمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سر سے پہلے تو اس سوال کے جواب کی طرف باتیں ہیں کہ سعودی عرب کے جتنے قوانین ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں مکہ مدینہ ہیں تو ان کے قوانین بھی اسلامی قوانین ہوں ٹھیک ہے جی تو جہاں تک محرم کا سفر کرنے کا تعلق ہے آپ جا رہی ہیں حج کرنے یا عمرہ کرنے تو یہ تو ہوئی عبادت لیکن آپ بغیر محرم کے سفر کریں گی تو وہ حرام ہوگا بغیر محرم کے سفر کرنا کسی بھی صورت میں صرف مکہ مدینہ کا سفر نہیں حرامین کا سفر نہیں زیارتوں کا سفر نہیں آپ کہیں کبھی سفر محرم کے بغیر نہیں کر سکتی یا بھائی کو یا شہر کو یا بیٹے کو ساتھ لے کر جائیں محرم کے بغیر آپ کا حج عمرہ یہ نامقبول رہے گا دوسرا ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف قرآن کریم کی سورہ حود میں اللہ جللہ شانہو پہلی آیت میں فرماتے ہیں بارویں سپارے کی وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْدِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَعُدَعَا کُلُّن فِي كِتَابٍ مُبِين یہ آیتِ کریمہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کو مارتے ہیں اللہ کریم اس آیتِ کریمے میں فرماتے ہیں زمین پہ چلنے والا تم تو انسان ہو تمہیں تو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے زمین پہ چلنے والا کوئی چپایا بھی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ دار اللہ نہ ہو ہم عرف عام میں کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ یہاں کراچی کیوں آئے تو کہنے والا کہہ دیتا ہے مجھے دانہ پانی لے آیا یہ جملہ اس آیتِ کریمہ کے خلاف ہے اللہ کریم اس آیتِ کریمہ میں یہ فرماتے ہیں مستقر رہا جہاں تم رہوگے میں تمہارا رزق تمہیں وہاں پہنچاؤں گا اور جہاں تم جاؤگے میں تمہارے رزقوں میں تمہارے آگے آگے چلاؤں گا میں اس میں ایک سوال پوچھیں چاہ رہا ہوں ایک چیز اس پہ ہم نے اور پڑھی تھی کہ جب آپ حجرت کرتے ہیں تو آپ کے کام میں اور برکت پڑتی ہے اس میں یہ بھی ایک چیز جی جی وہ باز اور اتوالت اختیار کر جائے گی میں ارز کروں گا حجرت کن کن بنیادوں پر جائز ہے حجرت بندہ کن بنیادوں پر کر سکتا ہے انسان کا دین محفوظ نہ ہو اس بنیاد پر حجرت کر سکتا ہے انسان معاشی طور پر کمزور ہو اس بنیاد پر حجرت کر سکتا ہے اور حجرت سب سے بڑی حجرت جو بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کسے قرار دیا حجرت گناہوں سے حجرت ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی حجرت ہے آج جس ٹاپک کے ہم بات کر رہے ہیں جس معاشرے کو جس مغربی یلغار جس تیزی کے ساتھ اپنا چہرہ ہمارے درمیان ڈسپلے کرنا چاہتی ہے یہ جتنے قتل ہیں وہ کچرے میں پڑے ہوئے بچے میں مل رہے ہیں وہ زندہ ہیں وہ مردہ ہیں وہ قصور میں قتل ہونے والی زینب ہے وہ لاہور بیگمپورہ کے اندر قتل ہونے والی آئیشہ ہے وہ مکھنپورہ گجنوالا قلعہ دیدار سنگھ کی اپنا نوشین ہے اور کراچی کے اندر دو چار دن پہلے جو واقعہ پیش آیا چلتی ایمبولیس کے اندر سے عورت نے اپنی بچی کو پھینک کر پٹک دیا وہ بالکل اپنا جگہ پر ڈھیر ہو گئی اس قسم کے یہ سینکڑوں واقعات ہیں حال ہی میں سیالکوٹ کے اندر ایک ہفتے میں دو واقعہ پیش آئے کہ ایک بچے کو جانور پھاڑ گئے اور دوسرا بچہ جو ہے وہ زندہ بچ گیا تو ہمارے ڈاکٹر خورم رشید صاحب اس پر ادارہ قائم کر دیا اب میں اس پر ایک جملہ آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسے بچے کو ایڈاپ نہیں کرنا چاہیے زنا پر مفتی صاحب نے دونوں حضرات نے ماشاءاللہ شیخین نے خوبصورت بات کہی کہ زنا ہمارے ہاں وہ جرم ہے اگر اس کی سزاؤں پر امپلیمنٹ کر لیا جائے اس کی سزائیں اعلانیوں طور پر دینا شروع کر دی جائیں تو یہ معاملہ سارا یہاں رک جائے گا لیکن یہاں سب سے بڑا ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جس در سے جس خوف سے ہم بچے کو قتل کرتے ہیں یا سقاط حمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ہاں ایسے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اس بات کا روزگار بنایا ہوا ہے کہ وہ بھاری بھرکم فیسیں لے کر ان بچوں کو زبا کرتے ہیں قتل کرتے ہیں میں نام نہیں لوں گا ہمارے ایک دوست ہیں میں ان کے پاس اکثر میرا آنا جانا رہتا ہے تو وہ اپنے ایک بچے کے ساتھ بڑے فاصلے کے ساتھ یعنی بڑے اچھی انداز سے چار بیٹے اور ہیں ان کے ساتھ ان کے اتنا محبت پیار والا تعلق نہیں ہے جتنا اس ایک بیٹے کے ساتھ ہے پوری فیکٹری انہوں نے اس بچے کے نام پر کی ہوئی ہے میں نے ان سے وجہ پوچھ گیا انہوں نے کہا تنہائی میں بتاؤں گا انہوں نے مجھے تنہائی میں اس بچے کی وجہ بتائی مجھ سے دور رہتے ہیں یہ بچہ رات کو میرے پاؤں دبا کر سوتا ہے میں نے جب سے یہ بچہ بارہ سال کا ہوا ہے آج تک اس کی عمر شادی بھی کروا دی ہے اس کی تحجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی آخر میں انہوں نے کہا یہ بچہ کسی نے پھینکا تھا میں روڈ سے اٹھا کر لائیا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے وہ سب سے نیک بچہ ہے ایسے بچوں کو سہارا بننا چاہیے ان کو اپنے پاس رکھنا چاہیے انہیں پالنا چاہیے شریعت اس کی کوئی ممانیت قرار نہیں دیتا ہے سبحان اللہ بڑی لمبی چوڑی بات چیز چل رہی ہے مجھے بھی پرسنلی میسیجز آنے شروع ہو گئے ہیں میرے ایک دوست کو کسی نے میسیج کیا اور انہوں نے وہ میسیج مجھے بھیجا ہے منصور نام ہے ان کے دوست کا اور ان کی بیگم صاحبہ کا میسیج مجھ تک پہنچا اگر مجھے مائک دے دیں گے تو سب سن لیں گے سب کو روزہ لگ رہا ہے جی یہ سن لیجے تاکہ آپ لوگ اس کا جواب دے سکیں اسلام علیکم فیصل بھائی میرا نام عائشہ ہے اور میں ایک چھوٹا سو سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ کے پاس اتنے اچھے جل مائک آرام ہیں تو وہ ضرور ہماری رہنمائی کریں گے ایکچول میشی یہ ہے کہ میری آٹھ سال کے بعد فرسٹ آل آلاد ہوئی تھی تو اس کو بائے بار جنیٹک ٹیس آرڈر تھا کارڈیو میو پہ تھی میرا بیٹا تین مہینے اس نے سروایف کیا اور پھر اس کے ٹیس آرڈر ہوئے ایک ڈیرڈ سال کے بعد تقریباً اللہ تعالیٰ نے مجھے آگین ایکسپیکٹڈ کیا تو آہ خان کے ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ کا ایک ٹیسٹ کریں گے اس میں اگر آئے گا کہ آگین اس بچے کو یہ جنیٹک ٹیس آرڈر ہے تو آپ اس پریننسی کو اپورٹ کروا سکتی ہیں تو ہمیں مجھے دورنگ پریننسی پتہ چل گیا تھا کہ میری بیٹی میرا بچہ جو ہے اس میں یہ ڈیسیز ہے ڈاکٹرز نے آپشن رکھا تھا کہ آپ اس بچے کو آبورٹ کروا دو لیکن میں نے میرے ہزرنڈ نے یہی کہا کہ ہم کانٹینیو رکھیں گے جو ہوگا ہم فیس کریں گے اور تھرو ہوت ہم نے فیس کیا تھا اور میری بیٹی کی پھر دو مہینے کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی اب ایشو یہ ہے کہ ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ فردر آپ کنسیف کرو اور اگر اگر یہی ڈیسیز ہوگی تو ہم اس بچے کو آبورٹ کر دیں گے تو میرا یہ کھویسٹن ہے کہ کیا ہمارا ریلیجن ہمیں اس چیز کی پرمیشن دیتا ہے کہ اگر بچے میں بیفور برٹ ہی پتا چل جائے کہ اس میں جنیٹک ڈیس آرڈر ہے وہ سروایف نہیں کر سکتا تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں ہمارے اسلام میں یہ اللہ ہے آپ پلیز آج کی پروگرام میں ہی اس بارے میں ڈسکس کیجئے گا کیونکہ میں تو ویسے ہی مینٹری بہت سٹریس میں ہوں اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں طرف سے میں لے رہتا ہوں ساری چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصلی آج کا جو موضوع ہے نا وہ اپنی نویت کے اعتباد سے انتہائی اہم ہے لیکن بیان کا انداز یک طرفہ ہے اس کو صرف ایبورشن کے مسئلے کو یا اسقاط حمل کے مسئلے کو صرف کسی برائی کے نتیجے میں نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد عام مسلمانوں کی ہے جو اپنے عدم علم کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے اپنی فیملی کی مشکلات کی وجہ سے اپنے بچوں کا اسقاط کروا دیتے ہیں رپورٹنگ نہیں ہوتی اور ان کی تعداد ان لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے جن کی رپورٹنگ ہوتی ہے یا جن کے بچوں کو پھینک دیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے یہ آپ کے معاشرے کا ایک جینمن مسئلہ ہے اور قانونی بچے ہوتے ہیں حلال کے بچے ہوتے ہیں حرام کے نہیں لیکن والدین کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے عدم علم کی وجہ سے یا ڈاکٹر کے کسی مشورے پر عمل کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کا میں نے سنا ہے اور کچھ لوگوں سے میں ملا بھی ہوں جن کے ہاں ہمیشہ چونکہ بچے ہوتے تھے مرتے تھے تو ڈاکٹر نے کہا بھئی اب آپ نہ کریں انہوں نے کیا جب بچہ حمل ٹھیر گیا تو انہوں نے ڈاکٹر کے کہنے پر بچہ گرا دیا جیسے اس خاتون نے بھی آپ سے سوال کیا ہے اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسرت اولاد کی یعنی سے اب مزید اولاد کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اب انہوں نے دیکھا بچہ ٹھیر گیا حمل ٹھیر گیا انہوں نے جا کے بچہ گرا دیا ظاہر ہے ان تمام صورتوں میں جو سب سے اصولی ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے والدین کے پاس ان کی ملکیت نہیں ہے لیکن اس کا مطلبیت نہیں ہے شہیدی صاحب کہ آپ کرتے رہیں کرتے رہیں اور آپ نے لائنیں لگائیں بھی ہو بچوں کی آتے ہیں اس طرف دیکھئے بچہ امانت ہے والدین کے پاس چونکہ امانت ہے اس لیے بچے کے حمل کے ٹھہر جانے کے بعد جب یہ پتہ چل گیا کہ حمل ٹھہر گیا ہے اب والدین کو کسی بھی صورت میں اس جان کو ختم کرنے یا اس جان کو آنے سے روکنے کا اختیار حاصل نہیں ہے لیکن اس سے پہلے تو احتیاط کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہزار احتیاطیں کریں اس پہ کون روکتا ہیں وہ تو اقل کے تقاضی ہیں اگر آپ کے ہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہے آپ بچے بلکل پیدا نہ کریں اور جو ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کے مطابق آپ حمل کریں اس سے یعنی بچے کے حمل کے ٹھہرنے سے پہلے کی جو احتیاطی تدابیر ہے ان سے شریعتیں بلکل آپ کو نہیں روکا وہ آپ کریں چاہے وہ جو بھی صورتیں بنتی ہیں ان تفصیلات میں ہم نہیں جاتے لیکن بہرحال بچے کے ٹھہرنے کے بعد حمل کے ٹھہرنے کے بعد اب آپ کو کسی بھی صورت میں یہ اختیار حاصل نہیں آئے اگر ڈاکٹر کہے گی یہ بچہ زندہ نہیں بچے گا تو کوئی بات نہیں اس کو آنے دے اللہ اٹھا لیتا ہے تو کوئی بات نہیں آپ پر جرم نہیں آئے گا لیکن ڈاکٹر کے کہنے پر آپ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر ختم نہیں کر سکتے آج شاید آپ کے علم میں ہو یقین ہوگا بھی کہ آپ کے اسی شہر کے اندر بہت سارے میڈیکل سینٹرز ایسے ہیں جہاں پر خواتین جا کر جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حمل تھیر گیا ہے تو بچے کو پیٹ کے اندر ہی کاٹ کوٹ کے ختم کروا دیتے ہیں اور نکال دیتے ہیں یہ خود ایک بہت بڑا قتل ہے یہ وہ حرام اور حلال کی بات تو بات کیا ہے یہ تو ان فیملیز کی میں بات کر رہا ہوں جو آج آپ کے معاشروں میں شوہر بھی موجود ہے بیوی بھی موجود ہے بچہ نہیں چاہ رہے لیکن ہو گیا اب جب ہو گیا تو پھر وہ اس طرح کے آمال کا ارتکاب کرتے ہیں اور نتیجتاً اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے قتل نفس ہے چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہماری بہن نے ابھی سوال کیا تھا میں یہ سوال ختم ضروری ہے کرنا یا سو یہ لوگ اویسی دیار ٹرائنگ فر ای فیملی تو یہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ وہ ڈیزیز آئی تو پھر ہم جو ہے اس بچے کو اندر ہی ختم کر دیں گے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ بچے کو پیدا ہونے دیں صرف ایک ہی صورت ہے کہ اگر بچے کی پیدائش کی وجہ سے ماں کو موت آتی ہو اور ماں زندہ نہ بچ سکتی ہو تو پھر ماں کو بچانے کے لیے بچے کو ختم کیا جائے بچے بٹھے ہیں میں کہ آپ کیسے بات درو ان کا جو میسیج تھا وہ آپ نے سنا تھا تو ایسی خواتین کے لیے جن کو یہ ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں شکم میں بچوں کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے تو وہ ایسی دعائیں ایسی چیزیں وہ اپنائیں کہ اللہ پاک ان کو ایک صحتیاب اولاد جو ہے وہ عطا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی جو چاہتے ہیں بی بی جو ایکٹیو رہے صحت مند ہو اور ہر طرح کی بیماری سے وہ اور ایک آفیت اور سلامتی کے ساتھ بی بی کی ولادت ہو جائے تو اس کے لیے میری ایک تو ان بہنوں سے گزارش ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر تو بتا رہے ہوتا ہے یہ کنوں ان کا اپنا کنوں لی جائے اللہ کی ذات پر توقع اور یقین رکھیں حدیث پاک میں ہے کہ دعا تقدیر کو پلٹ دیتی ہے بے شک بے شک اور اللہ کے حبیب صلی اللہ دعا مانگنا ترک نہ کرنا دعا مانگنے والا کبھی حلاق نہیں ہوگا سبحان اللہ دعا مانگنا ترک نہ کرنا دعا مانگنے والا کبھی حلاق نہیں ہوگا ایک ہماری وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پر توقع اور یقین ختم ہو گیا زبان سے یوں نہیں کہتے کہ ہم پر فتوہ لگ جائے گا لیکن فی زمانہ اس وقت توقع اور یقین کی کمی ہے تھوڑا سا بیمار ہوئے روضہ چھوڑ دیا تو ہر معاملے میں تھوڑا سا کمزور ہوئے نمازی پڑھنا چھوڑ دی بیٹھ کے نماز پڑھ لیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر توقع یقین ہوگا تو انشاءاللہ پھر مچھلی کے پیٹ میں بھی رسک دیا جاتا ہے اللہ کی ذات پر توقع یقین ہوگا تو پھر تو پھر آگ بھی گلے گلزار ہو جاتی ہے جب اللہ کی ذات پر توقع یقین ہوگا تو پھر سمندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لشکر سمیت راستہ بھی دے دیا جاتا ہے سبحان اللہ تو اللہ کی ذات پر توقع جب ہوگا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کیا جاتا ہے اصل جو ہم معاشرے میں دیکھیں اللہ کی ذات پر توقع یقین کی کمی ہے سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر توقع کریں کہ وہ ہم پر ہماری ماں سے ستر غنا زیادہ مہربان ہے اصل فقدان یہی ہے توقع کی یقین کی کمی ہو گئی ہے تو جب اللہ کی ذات پر توقع یقین کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا اللہ کی حضور قصر سے دعا مانگے اور انشاءاللہ دعا کریں گے وہ خالق کائنات ہے وہ مردے کو بھی زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور زندہ کو بھی مردہ کرنے پر تو جب یہ یقین ہوگا اللہ کی ذات پر بلیف کریں گے انشاءاللہ وہ رحمان پروردگار ہے کرم کر دے گا حدیث پاک میں کہ زمزم جس نیت سے پییں گے وہ اسی لئے کام کرے گا وا 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 میری گزارش ای سی بہنوں کو جب آپ ڈیلوڑی کے مرحل میں ہوں کہ یعنی کہ آپ کے شکم میں بچہ ہے تو آپ زمزم کو زیادہ پیئے اس نیت سے پییں گے اللہ یہ آفیت اور سلامتی کے ساتھ ہو اور سور رحمان سور رحمان صبح اور شام فجر کے بعد اور اثر کے بعد روزے میں ہیں تو سہر اور افتار میں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیلیں سور رحمان کی انشاءاللہ یہ برکتیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہونے والا جو بیبی ہے بچہ وہ انشاءاللہ آفیت اور سلامتی کے ساتھ بھی ہوگا ماں بھی انشاءاللہ آفیت اور سلامتی رہے گی اور بچہ بھی انشاءاللہ آفیت اور سلامتی کے ساتھ ہوگا اور اللہ نے چاہا ہے انشاءاللہ بچہ بے شمار خوبییں پیدا ہوں ایک پیغام میں دینا چاہوں ہاں حضور وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِ الْا شَدِيدِ کفرانِ نعمت پر یعنی جب لوگ اللہ معاف کرے نعمت کا انکار کرتے ہیں تو ان کے لئے قرآن کی طرف سے سخت عذاب کی وحید ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے ان سے پوچھیں خدا کی قسم جو ماںیں بہنیں بیٹی ہیں بچہاری اولاد کے لئے دربادر ہیں جن کے اولاد نہیں ہو رہی ان سے جا کے پوچھیں جو بچاری ڈاکٹروں کے پاس اور دنیا کے کئی ملکوں میں جاتے ہیں اس نیت کے ہمارے بچہ نہیں ہو رہا تو اس موقع پہ ہمیں یہ پیغام دینا ہے کہ جو فیملی جن کے اولاد نہیں ہو رہی ان سے قدر پوچھیں کہ اولاد کی قدر کیا ہے ان بہنوں اور بیٹیوں سے پوچھیں جو بچاری دربادر ہیں تو خدا رہا اللہ نے اگر آپ کو اس نعمت سے نواد رہا ہے تو یاد رکھیے لا انشکر تم لا عزید انکم تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا تو یہ کفران نعمت میں سے کہ اللہ آپ کو نعمت دینا چاہ رہا ہے رحمت دینا چاہ رہا ہے اور آپ ضائع کر رہے ہیں اور یہ عذاب تو ہے حرام بھی ہے علماء نے اس پر تفصیل گفتو کر دی لیکن خدا رہا بعض وقت جو خاص طور پر نئے نئے شادی والے سال دو سال تین سال گزارتے ہیں کہ ابھی بچہ نہیں چاہیے اور بعض وقت عورت حق میں نہیں ہوتی بعض وقت شہرت حق میں نہیں ہوتا ایسا بھی دیکھا ہے جب وہ اس وقت بریس کرتے ہیں تو ان کے ساری زندگی بھی رولاد نہیں ہو پاتے تو خدا رہا اللہ کے عذاب سے ڈریں اور نعمت کی قدر کریں اور اس کو اپنی رحمت ڈالیں جس نے پیدا کیا ہے وہ پالنا بھی جانتا ہے اسباب بھی وہی پیدا کرے گا اگر بچے پانچ ساتھ آٹھ بھی ہو رہے ہیں تو سر سرکار نے فرمایا قیامت والے دن میں تمام امتوں کو سامنے اپنی قسرت کی امت پر فخر کروں گا تو سر اگر ہو رہے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں آفے تو سلامتی والا معاملہ تو رکھنا جائیے میں نے اس دن بھی یہی بات کی تھی شاہ صاحب میں دیکھیں اس بات سے انکار نہیں ہے یہ ایک الگ بحث میں ہم پڑ جائیں گے لیکن بچوں کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر پاتے ہیں میں نے یہ آج کے دور میں مہنگائی کے دور میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں آج کل جو ہم چھوٹی سی نیکی ایک ہماری انمول نیکی اس میں میرے پاس بہت ساری ایسی ویڈیوز آئیں جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیونکہ ایک اکیل آدمی کمانے والا ساتھ بچے ہیں تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اب وہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی کی طبیت خراب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سیچویشن کیا ہوتی ہے آپ اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہاں پانچ چھے دس بچے اس طرح پال سکتے ہیں کہ آپ سب بچوں میں انصاف کر سکیں ان کو اچھی تعلیم دے سکیں قرآنی تعلیم دے سکیں ان کے تین وقت کی روٹی ان کو دے سکیں نہیں سر جب میڈیا پر یہ اشتہار آگیا دو بچے یہ اچھے تو یہ اسلام کی خلاف ہے معاملہ لیشاہ صاحب دیکھیں اس میں تھوڑی سی مسئلہ اگر ڈسکس کی جائے تو ذرا آسانی ہے کچھ جیسے عمید شریف صاحب نے فرما دیا کہ اگر آپ ایسی حالت میں ہیں کہ آپ بچہ رکھ ہی نہیں سکتے ماں کو خطر ہے تو شریعت نے اجازت دیا نا سر لیکن آپ بچے ہی نہ کریں بچے نہیں رکھنے تو ایسا نہیں کریں فیصل بھئی میں تھوٹا سے اس میں بنیادی طور پر تقدیر الائی دو طرح کی ہے ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے تقدیر مبرم وہ ہے جو ٹل نہیں سکتی اور تقدیر معلق وہ ہے کہ جو معلق ہوتی ہے انسانی فعل پر یہ کسی خاص معاملے پر ٹھیک ہے کہ مطلب آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں میں ایسی پہ بات کر رہا ہوں اگر تقدیر مبرم کے اندر دس بچے ہیں نا آپ یارہ سو دوائیاں کھائیں نا انہوں نے جس نے آنا ہے اس نے دنیا میں آنا ہے اس کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا ہے بلکم اور تقدیر معلق جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے انسان تدبیر کرتا ہے کہ اسکات عمل کی گولیاں کھاتی کھالی یا کوئی ایسے جو ہے نہ وہ ذرا استعمال کر لیے سہر ذرا سب کو پتا ہے تو وہ اس کے حوالے سے ہوتا ہے باقی ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جس بچے نے دنیا میں آنا ہے وہ آنا ہے اور اگر تقدیر معلق کے حوالے سے کیا پتا اللہ تعالیٰ نے یہ معلق کیا ہو کہ اگر اس کے والا نے ایسا کیا تو یہ نہیں آئے گا نہیں کیا تو آئے گا تو پھر ایک الگ بات ہے باقی رہ گیا کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناتے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے ہماری رانمائی فرمائی ہے بہت سری دفعہ تم کسی چیز کو نہ پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بھلائی میں ہوتی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کے نونو چھے چھے ساتھ ساتھ بیٹے ہوتے ہیں پالنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے لیکن کیا پتا جس بچے کو آپ ضائع کر رہے ہیں وہی کل مستقبل کا جرنل ہو وہ کل مستقبل میں وزیر بننے والا ہو اور آپ نے اپنے آتھوں سے جرنل صاحب کو قتل کر دیا مفتی صاحب یہی پہ یہ ہوتا ہے کہ انہی میں سے چھے میں سے پانچ جو ہے نا وہ آدھے ڈکیت اور چور بنے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بچاروں کو زندگی میں کچھ ملا ہی نہیں ہوتا بچپنے میں اصل میں میار آپ کی استطاعت ہے آپ اگر درست تربیت کر سکتے ہیں تو پندرہ بچے پیدا کرنے کوئی اعتراض نہیں ہے میں آگری کر رہا ہوں سر اگر آپ درست تربیت نہیں کر سکتے وہ ایک بچہ بھی زیادہ ہے جو بڑا ہوگے ڈاکو بنے چور بنے اور معاشرے پر گوہ بال بنے اس لیے میار کو سامنے رکھیں پروفیسر صاحب آپ کی طرف میں آج جوڑ کا معذرت چاہ رہا ہوں بڑی دیر سے آنا چاہ رہے ہیں بہت سارے سوالات آپ نے سنے ہماری ایک بہن کا بھی سوال آیا تھا اس پہ بھی ایک بات سامنے آ گئی اور اویسلی تیہ یہ پایا کہ یہ سارے جو عمل ہیں یہ اسکات حمل کا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے اس پہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ ایک بات کریں اس کے بعد مجھے آخری سوال نویس صاحب سے کرنا ہے بسم اللہ والسلام والا رسول اللہ والا آل و صحابی اجمعین و بعد ایک ارشاد گرامی ہے لا تقتلو اولادکو خشیتا ملاک نہنو نرزوکو و یاکو انا قتلو مکان خطعا کبیرا اپنی اولاد کو قتل مت کرو فقیری کی درس ہے اسے درس کے تم اسے کھلا نہیں سکو گے ہم ان کو رزک دیں ان کو بھی رزک دیں گے تم کو بھی رزک دیں گے یہاں دیکھیں قرآن مجید میں نرزوکو ہم اولاد کا پہلے ذکر کیا جو ہم پیدا کر رہے ہیں ان کو پہلے ذکر کیا و یاکو تمہیں بھی رزک دیں گے اولاد کا قتل کرنا بڑی سخت غلطی ہے آپ دیکھیں آپ اس غلطی میں یورب مرتلا ہوا حالت یہ ہے اب یورب کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے کیا کا طریقہ ایجاد کیے اولاد کو روکنے کے لیے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یورب کے بعض مالک ایسے ہیں جنگ عظیم سے لے کر اب تک ان کے عبادی نہیں بڑی ان کے صحافی ان کے سمجھدار لوگ اپنے لوگوں کو دعائی دیتے ہیں کہ بچے پیدا کرو بچے پیدا کرو اگر تم بچے پیدا نہیں کرو گے ہمیں پاکستان سے مزدور مغانا پڑے گا اپنے کارخانے چلانے کے لیے یہ دہشت گردہ ہمارے ملک میں گھز گیا ہمیں مار دیں گے اس طرح دراتے ہیں لوگوں کو دیکھو اولاد کا قتل کرنا انتہائی بری چیز ہے یا آج کل یہ خاندانی میں مصابندی ہے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں یہ کیا ہے یہ سب شیطانی راستے ہیں سر وہ تو احتیاط کی بات کر رہا ہے دیکھیں احتیاط جو ہے جیسے شیخ صاحب نے فرمایا صحابہ کرام رضوالعجمائین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزل کیا تو فرمایا اللہ نے جو پیدا کرنا تو پیدا ہو کر ہی رہے گا تم اس کو نہیں روک سکتے اور واقعی جو اللہ نے پیدا اس لیے شادی بھی آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے کوئی نئی رول آنی ہوتی نا دو روحات بھی فورا شادی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کر رہے گی انشاء پر انی سے نئی رول آنی مجھ کو تو یہ جو ہے نا یہ اولاد کا قتل کرنا یا اس کے لیے طریقے ایجاد کرنا کہ ہم عبادی نہیں پڑھنے دیں یہ عبادی نہ پڑھنے یہ کیسی بات ہے یہ وسائل کام ہے تو میں کس نے کہا اپنے وسائل نہ بڑھاؤ ایک بچہ ایک مو لے کر پیدا دو ہاتھ لے کر پیدا ہوتا ہے پروفیسر صاحب بات یہ دیکھیں میں اس کے تھوڑا سا شاید میں غلط ہوں لیکن میں اس لیے یہ بات اس طرح سے کر رہا ہوں ہمیں بھیڑ بکریاں نہیں چاہیے ہمیں انسان چاہیے اور معاشرے میں اس وقت جو حالت ہوئی بھی ہے وہ بہت زیادہ بچےوں کے ہونے کی وجہ سے ہوئی بھی ہے آپ دیکھیں یہ ہر دن ڈکیتیاں ہو رہی ہیں چوریاں ہو رہی ہیں کیونکہ کھانے کے لیے نہیں ہیں نوکریاں نہیں ہیں اور سو مسائل ہیں آپ دو وزیروں کی ڈکیتیاں روک دیں سو سیاستدانوں کی عیاشیاں روک دیں آپ کے آدھے ملک کے غریب بچے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے کیسی بات کر رہے ہیں ہمارا سسٹم غلط ہے فیصل بھائی ہمارا سسٹم ٹھیک ہو جائے آج ایک وزیر موو کرتا ہے اس کے جو گاڑی کا پٹرول ہے وہ پورے مولے کے پورے مہینے کا بجٹ ہے آج آپ کے جناب ایک ماشاءاللہ جرنیل صاحب کے جو پروٹوکول پہ چیزیں آتی ہیں یہ میں جرنیل بات کر رہا ہوں عرض کرنے کے یہ مطلب ہے کہ آپ اس نظام کو لائیں جو اسلامی نظام ہے جس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے حاکم کو بھی ایک موقع پر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ عدالت کے کٹیرے میں آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اس کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جو میرے جسم پر یہ جو دو چادریں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں اور اس کو وزاد دینی پڑتی ہے کہ ایک میری اپنی اور ایک میرے بیٹے نے مجھے دی ہوئی ہے تو آپ کا بنیادی مسئلہ بچوں کی پیدائش یا کسرت عبادی نہیں ہیں آپ کا یہاں یہ جو آپ نے طبقاتی نظام رکھا ہوا ہے یہ ہے آپ نے تو طبقوں میں کیا ہے یہ امیر ہے یہ ایلیٹ کلاس ہے یہ لور ہے یہ میڈل ہے یہ اس نے کیا ہوئے آج سب سے پہلے پوچھ کے شادی کرتے ہیں کہاں سے وہ بیریہ میں رہتے ہیں کہاں سے وہ ڈیفنس میں رہتے ہیں اچھا کہاں سے وہ غریب عبادی میں رہتے ہیں آہ نہیں پھر دیکھیں اب آپ کا نظام ایسا ہے تو پھر اس میں یہ قطعن نہیں ہے کہ عبادی کی وجہ سے جو ہوا ہے ہم اپنی ذرا سے تو احتیاط کریں نہ کم سے کم جا کریں لیکن عام آپ کی اس معاملے میں جو غیر شریح بات ہے ہم اس پہ تائید نہیں کرتے ہیں یہ دیکھیں فیصل بھئی اس میں ایک چیز میں آپ کا سوری شیخ وقت میں لے رہا ہوں بنیادی طور پر مجھے ان کی ایک بات اتنی زبردست لگی ہے نا آج مجھے بتائیں وہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں دمائیاں بنا کر دے رہے ہیں وہ اپنے ملکوں میں کیوں استیار چلا رہے ہیں کہ جناب بچے پیدا کرو اور پانچ ہزار ڈالر سے لے کر بیس ہزار ڈالر تک کہ ایک بچے پر دیا جا رہا ہے اور یورپ میں یا نہیں دیا جا رہا ہم نے اس بات کرتے ہیں مسائل اور بھی ہیں سر اور بھی مسائل ہیں اس کا مطلب ہے وہاں پہ ایک اور چینل بھی کھل گیا ہے نا وہ ایک اور مسئلہ ہو گیا وہاں پہ بہت عرصے سے اب وہ اس میں تو پھر بچہ ہوئی نہیں سکتا پارٹنرز ہو گئے لیکن پچھا نہیں ہوتا ترہا اس میں وہ بھی ایک چینل کھل گیا وہاں پہ مادرت کے ساتھ یہ جتنی کبھی کسی ڈاکو سے آپ نے پوچھا ہے کہ تم ڈاکو کیوں بنے ہو یہ جتنی آیاشیاں ہو رہی ہیں ان کے مقابلے میں کیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کا نظام لے کیا یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں توہر سن لوگوں کے کاروبار کے احساس اس پہ بات کر رہا ہوں لیکن جب انسانی معاشرہ خدا سے لڑنے کے لیے نکلتا ہے نا انسانی معاشرہ اس کے نتیجے میں اخلاقیات کا بھی جنازہ نکل گیا ہے ایک آدمی احساسی افدار کا بھی جنازہ نکل گیا ہے پندرہ ہزار روپے وہ دس بچے پیدا کر لے چلو ایک آیت میں اس کا جواب میں دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ بچے جو ہیں وہ سڑکو پہ دو سو سو روپے کے لیے دیاری پہ کام کریں فیصل بھائی ایک آیت کریمہ قرآن کریم کی آج اسی محفل میں تین شخصیات نے پڑھی مفتی عنیف صاحب نے بھائی فضل سبحان صاحب نے پروفیسر صاحب نے کہ رزق کا ذمہ دار کون ہے اللہ ہے تو وہ بچے خود کمارے ہیں بندرہ ہزار وہ دو دو سو روپے پر ایڈ پر کمارے ہیں بچپنے میں سمد باؤن سونگنا شروع کرتے ہیں پھر پیٹرول چوری کرنا شروع کرتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہوں بچوں کے ساتھ میں فیصل بھائی دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ غریبوں کے بچے اتنے یہ نہیں سونگتے ہیں ایروین کے وہ نہیں ہیں جتنے امیروں کے بچے اس وقت یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے میں اسلام آباد کی یونیورسٹیوں کہے کہ آن ایر نام لے سکتا ہوں پھر وہ کہیں گے ہمارا کمرشل خراب کر رہا ہے میں ایک ایک یونیورسٹی کا نام لے سکتا ہوں جہاں امیر زادی ہیں اور امیر زادے پڑھ رہے ہیں اور وہ سارے جناب ایروین کے وہ ہیں نشہ ہیں تو ان سے بات آگے نکل گئی ہے ایک سستا نشہ ہوتا ہے میں کہاں نشہ رہا ہوں پھر ہمارا سوال ہے کہ وہ نشہ میں کیوں پڑھیں آپ کہتے ہیں خود بچے پیدا ہے خود بچے پیدا ہے اللہ پیدا کرتا ہے بے شک حضرت حسن بسری پاک کوئی شہب آئے کہ حضرت میرے بچے زیادہ ہیں اور مسرح جناب فرمانے ان میں جو بچہ تیری مرضی سے پیدا ہوا وہ مجھے دے دیں اللہ جو آپ پیدا ہوئے بات ختم ہوگئی ماشاءاللہ بات ختم ہوگئی اللہ جواب کرنا آتا ہے ہمیں کیا بات کرتا ہوں کیا بات کرتا ہے یہ بات ہی ختم کر دیتے ہیں میں نہیں کر رہا بات ایک چھوٹی سی بات کر کے نوید بھائی کی ضرورت زین میں آگئی ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے کماتا ہوں اور میرا یہ جو بھائی ہے نا مسجد میں مدرسے میں لگا رہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرما کر ساری باتوں کا جواب دیا لَعَلَّكُمْ تُرْزَقُونَ وَتُنْسَرُونَ بِزُعَفَائِكُمْ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے ان کمزوروں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے میں نے جو آیت کوٹ کی نا اللہ فرمارے اولاد کو قتل نہ کرو آنے والوں کے رزق کا بندوبست تم سے بھی پیلے کر دیا ہے اپنے گناہوں یا تربیت نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں فساد برپا ہونا الگ چیزیں لیکن اولاد کو قتل کرنا اور منصوبہ بندی کی ترغیب دینا غلط بہت جی نوید بھائی اینڈ پہ بلکل سارا سم اپ کرنے سے پہلے میں دو باتیں کرلوں میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں زہیم ہوم کچن کا بہت بہت شکریہ آپ کا جس طرح سے آپ اور آج آپ نے جو ہلوے کی ایڈیشن کی ہے میرے تمام جو علماء گرام ہے وہ بہت خوش ہے thank you so much میں ان کی طرف سے شکریہ دا کر رہا ہوں آپ نہیں آپ اچھا شاہد صاحب کو چھوڑ کے شوکر کے بریز نہیں لیکن آپ نے خلوا روکنا نہیں ہے اور KFC کا thank you میرے جو یہاں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے آتے ان کو KFC بہت اچھا لگتا ہے اور ہمارے پروفیسر صاحب کو بھی thank you KFC کا بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری گفتگو ہوئی یہاں پر اور اس گفتگو میں ظاہر ہے کہ اس قاتحمل کے حوالے سے جو باتیں کی گئی کہ وہ ناجائز ہے حرام ہے نہیں کر سکتے لیکن میں اس باب میں ایک دو باتیں آپ کے گوشت گذار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آخر میں جو بات ہوئی کہ بچوں کو جن کے بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں یا اسلام کی بات کر رہے ہیں بیٹھ کر اور اسلامی نکتہ نظر یہی ہے کہ بچے اگر زیادہ ہوں گے تو رزق اللہ نے دینا ہے لیکن رزق کے ساتھ ساتھ جہاں پروردگار نے رزق اپنے ذمہ لیا ہوا وہاں بچوں کی تربیت کا حکم اللہ کے قرآن نے نبی کے فرمان نے والدین کے ذمہ رکھا ہے ہمیں اس حقیقت سے بھی آنکھ نہیں چورانی شاہیے کہ ہمارے جو ٹرائبل ایریا ہیں یا جو ہمارا یہ جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے اندرون سندھ کے بعض علاقے ہیں ایک ایک کمرے میں یہاں ہم نے کہا جب شادی ہو جائے تو شادی کے بعد شہر اور بیوی فیملیاں رہتی ہیں ایک ایک کمرے میں اور وہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کی یہ حقیقت ہے اور اس سے انکار نہیں ہے میں کئی دفعہ ایسی فیملیز سے مل چکا ہوں تو وہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ایک ایک گھر میں جو ہے وہ دس دس بیس بیس بچے ہوتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ جو شوہر صاحب ہوتے ہیں گھر کا جو سرپرست ہے اس میں بڑی بڑی موچھے رکھی ہوتی ہیں اور وہ صبح سے شام تک بچوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیتا ہے اور یہ پاکستان میں کوئی دس بیس پچاس لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کے لاکھوں لوگوں کا مسئلہ ہے جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر پہ بھی اور سب کے گھروں پہ جو کام کرنے والی آتی ہے وہ صبح بیچاری کام کرنے کے لیے نکل جاتی ہے بچے گلی میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ صاحب شام کو اثر کے وقت بیوی کو مار کر اور کہتے ہیں مجھے چائے کے پیسے دے ہوتل پہ آکے چائے پیتے ہیں موچوں پہ انہوں نے تیل لگا رکھا ہوتا ہے جناب اس حوالے سے کون غور کرے گا جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ بچے اگر ہیں رزق اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے وہ گلی میں چلتے ہوئے فیصل قریشی گزریں گے کسوری صاحب گزریں گے پچاس سو روپیہ دے دیں گے کہ کھالو ان کی تعلیم و تربیت کا کون انتظام کرے گا اس حوالے سے ریاست کو اور ہمارے اداروں کو غور کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ وہی ولی بات ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے بچے کس ماحول میں پل رہے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے وہی بچے جا کے پھر نشے میں مبتلا ہوتے ہیں وہی بچے ٹکیت بنتے ہیں وہی بچے میں جانتا ہوں ذاتی طور پر ایسے لوگ جنہوں نے پورے معاشرے کو خراب کر دیا ہے معاشرے کے حسن کے اندر انہوں نے آگ لگا کے رکھ دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں تو اس حوالے سے ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ہم علامہ کی بھی میں فیصل قریشی صاحب آپ کے گوشت گدار کروں یہاں بہت سارے حضرات یہ بات کرتے ہیں ہم یہ چاہتے نہیں کہ ہم اپنی بات کریں یا اپنے ادارے کی بات کریں کوئی ہمیں اپنا کمرشل تو چلانا نہیں ہے لیکن ہمارے ادارے میں دارلوم قمر الاسلام میں ایسے بتیرے بچے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں وہ داخل کر کے چلے جاتے ہیں آپ یقین کیجئے وہ بچے اتنی بہودگی پر اترتے ہیں کہ ہم ان کے سرپرستوں کو بلاتے ہیں تو مہینہ مہینہ سرپرست نہیں آتے مہینے کے بعد ان کی جب ماں آتی ہے وہ جولی اٹھا کے کہتی ہے مولوی صاحب آپ ہی کچھ کریں اب آپ بتائیے مولوی صاحب کیا کیا کریں گے تو یہ تو صرف میں ایک جگہ کا رونا رو رہا ہوں تو اس حوالے سے جو علماء کرام نے بیان کیا اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے وہ حقیقت ہے نبی علیہ السلام کے فرامین قرآن اپنی جگہ پر درست ہے لیکن یہ حقائق تلخ معاشرے کے جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اس پر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے اور قبلہ اس حوالے سے ایک اور اہم بات آپ ذرا یہ دیکھئے کہ انہی بچوں میں پھر ابھی یہ نابالغ ہوتے ہیں ابھی بلوغت کو نہیں پہنچتے کہ یہ بیراروی کا شکار ہو جاتے ہیں یہی بچے آپ کو فیصل قریشی صاحب ان جگہوں پر ملیں گے دیفنس اور کلفٹن کے کہ جہاں لوگ پھر بچیوں کو خرید کر لے جاتے ہیں اس کا صدب آپ کون کرے گا یہ جو ہم کہہ رہے نا یہ جو پاکستان میں بے آیائی ہے فہاشیہ اور یعنی ہے یہی میں نے خود ایک اخبار کے ساتھ مل کر ہم نے ایک آپریشن جو ہے وہ ڈیزائن کیا میں اس میں ساتھ گیا گیارہ سال کی بچی تیرہ سال کی بچی چودہ سال کی بچی واللہ العظیم ان بچیوں کے ساتھ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے جتنی کم عمر بچی ہوگی اتنا اس کا ریٹ زیادہ ہے یہ کیا ہے یہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں مجھے بولنے دیجئے قرآن مجید فرقان حمید یہ فروغ کون دے رہا ہے اور میں سچی بات حلفاً آپ کو بتا رہا ہوں وہی فیملیز وہی فیملیز جن کے ہاں دس دس بیس بیس بچے اس طرح سے ہوتے ہیں ان کے بچے زیادہ تر آپ کو ان مقامات پر ملیں گے یہ جنوبی پنجاب کے علاقوں کے اندرون سندھ کے علاقوں کے میں کسی علاقے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہر علاقے کے ہوں گے لیکن آپ دیکھئے کہ بے آیائی فعاشی اور یعنی کا سبب یہ لوگ بنتے اور باپ اور ماں اس کے کترے ٹی وی ٹی وی چینلز نے جو ہے نا وہ اپنا اس پر پروگرامات کی ہیں آپ لاہور سے لے کر کراچی تک آپ نے خود کیے کہ جناب وہ ماں اور باپ اس کے پیسے کھا رہے ہوتے ایسے بچے پیدا کرنا ایسے ماں باپ کو پہلے سولی پر لٹکانا چاہیے کہ جناب تم کیا کر رہے ہو تمہیں اللہ نے یہ اولاد اس لیے دی تھی اولاد تو نعمت ہے یہ پروردگار کا انام ہے اور اس انام کے ساتھ جو ہم معاشرے میں ظلم کر رہے ہیں نا انصافی کر رہے ہیں اس کا بھی تو کوئی صدباب ہونا چاہیے حکمران صرف اپس میں لڑیں گے علماء کی داڑیاں کٹیں گے ایک دوسرے کو ماریں گے یا اس طرف بھی توجہ کریں گے یہ توجہ طلب امر ہے اور یہ کراچی کی کچھی عبادیوں کا مسئلہ ہے کراچی کی تقریباً 55% عبادی کے اندر یہ مسائل موجود ہیں سارے 55% ان میں آپ کو خرابی نظر آئے گی صرف کراچی نہیں پورے ملک کے آپ غریب علاقوں میں چلے جائے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی تو اس حوالے سے بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے سوائے ریسٹ میں کیس میں جو بات کر رہا تھا وہ نبید بھائی نے کر دی ہے بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں